موسیقی اپنے اداروں کو پمال کریں گے یہ کوئی مشرف نشیدہ نشین صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں وائز پریزیڈنٹو پی ٹی ہے بلوچستان کا تو خدارہ آپ اگر کرسچن ہیں تو آپ کو اتنی تو غیرت ہو کہ آپ اپنے اداروں کو تو پمال نہ کریں کبھی کسی غیر کو دیکھا ہے کسی اور اقلیت والوں کو دیکھا ہے کہ اپنے اداروں کو اس طریقے سے پمال کرتے ہیں کیا کوئٹا میں ہالز اور پارک اور گراؤنڈ ختم ہو چکے ہیں جو آپ اپنے اداروں کے اندر یہ جلسے کروا رہے ہیں وہ جلسے کرنے کی جگہ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ فادر سیمی صاحب نے ان کو اجازت دی اور خود وہ لاہور چلے گئے جب ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں اس وقت لاہور کے اندر ہوں آپ اجازت دیکھ کے تو آپ لاہور میں چلے گئے ہیں کتنی شرم کی بات ہے اور افسوس ہے کہ کارڈنل جوزف کوٹ صاحب نے لی اس چیز پر نوٹس نہیں لیا کیونکہ پادری تو ایسے کرتے ہیں دیکھ نہیں میں آتا ہے پادری ازراد جو چرچوں کے اندر پروگرام کرتے ہیں لیکن فادر ازراد جو ایسا نہیں کرتے وہ بڑی غیرت رکھتے ہیں مذہبی غیرت رکھتے ہیں وہ ایسا اپنے چرچوں میں اپنے اداروں میں ایسا ایک پروگرام نہیں کرنے دیتے لیکن افسوس ہے کہ یہ فادر سیمی صاحب اتنے مطلب زوراور ہو گئے ہیں یہ مطلب پتر ازاد ہے کہ انہوں نے مطلب کہ اداروں کو پمال کرنے کے لیے مشرب نشید صاحب کو اجازت دے دی کہ وہاں جلسہ کریں تو میں کوئٹہ کے غیور مسیح عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ کھڑے ہو جائیں اور کل یہ جلسہ اس جگہ پہ نہ ہو پی ٹی آئی جلسہ کہیں بھی کریں ہم اس کے ساتھ ہمیں پی ٹی آئی ہو نواز لیگ ہو پی پی ہو ہم ان کے قدر کرتے ہیں ہم ان کے عزت کرتے ہیں لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اداروں کو پمال کیا جائے کل کوئٹہ کے ہمارے ذمہ دار کوئٹ میں سے بھی رجوع کریں گے تاکہ سٹے لیا جائے اور یہ جلسہ جو ہے اور ڈان باس کو ہسٹل کے اندر یہ نہ کیا جائے کیونکہ یاد ہے کہ ایک بار اگر یہ ہو گیا تو پھر ہمارے اداروں کے اندر یہ سلسلہ چل نکلے گا اور پھر آپ دیکھیں بھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں آج پی ٹی آئی نہیں کیا کل دوسرے کریں گے تو خدارہ کوئی شرم کریں کوئی غیرت کریں آپ غلامی میں اتنے ہو گئے ہیں آپ کو پی ٹی آئی کی ایم پی آئی کی سیٹ کے لیے آپ اتنے ہو گئے کہ آپ اداروں کو پمال کریں آپ اپنے گھروں کو استعمال کریں لیکن اداروں کو تو استعمال نہ کریں اداریں ہی ہوتی ہیں مقدس چیز جگہیں ہوتی ہیں تو خدارہ کوئی شرم کریں میں ایک بار پھر کوئٹہ کے مسئیح عوام سے اپیل کرتا ہوں خدارہ متحد ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں جس طرح سیالکن کے مسیح غیور کھڑے ہو گئے تھے شکریہ